بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو یہ بھائی ایک چیز سنانا چاہوں گا تمام میرے پردیسی بھائی جو سعودیہ بھی اس وقت مقیم ہے یا میرے وہ بھائی جو پاکستان جا چکے ہیں یا انڈیا یا بنگلہ دیش اور آپ وہاں پر پاکستان یا انڈیا بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں اور واپس بھائی دو دن کے بعد دو ماہ کے بعد دو سال کے بعد آپ نیو ویزا لے کر سعودی ریبیہ کا دوبارہ سعودی ریبیہ آنا چاہتے ہیں تو بھائی یہ چیز آپ کے لیے اہم ہے میں اس کو بولوں گا دیکھیں میں بولتا ہوں کہ بندے کا نا بھائی ایک سو روپے پاکستانی روپے کی بات کر رہا ہوں میں ایک سو روپے بھی گر جائے نا یا ہمارے دس ریال بھی گر جائیں تو دکھ بہت ہوتا ہے اس کا کہ یار پیسے گر گئے یار ملے نہیں گم ہو گئے کیوں یار مہنس سے کمائے ہیں نا ایک چیز اور ایک بھائی لاکھوں روپے ویزے کے اوپر لگاتا ہے میری یہ بات سن لیجئے گا انشاءاللہ پردیشیوں کو فائدہ ہوگا اس سے کنفرم ہے یار اچھا ایک بھائی لاکھوں روپے وہ لگاتا ہے ویزے کے اوپر ابھی تو آپ کو بتا ہے بھائی لاکھوں کے حساب سے ویزے ہیں پہلے بھی لاکھوں کے حساب سے ہے لیکن ابھی مزید ان میں اضافہ ہو چکا کیوں ریال کا ریٹ اپ اپ ہو چکا ہے پہلے ہمیں پانچ ہزار ریال کا ویزے مل جاتا تھا ہمیں سال کے طور پر سائے خاص کا تو بھائی کیا ریٹ تھا ابھی بیالیس سنتالیس پنتالیس تو بھائی کتنے پیسے بنے دو لاکھ دو لاکھ بیس تیس چلو ڈھائی بولو یار تو ابھی بھائی ابھی پانچ ہزار ریال کا اگر ویزے ملے تو آپ خود ہی کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کتنے بنتے ہیں اگر 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 اس بندے کو روک لیے جائے اور اسے بولا جائے کہ آپ انٹر نہیں ہو سکتے ہیں سعودی ریبیا میں اور خاص کار اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جیسا اس بھائی کے ساتھ پیش ہے تو پھر بندے کی کیا فیلنگ ہوگی آپ کو میسے سناتا ہوں میں پھر تھوڑی آپ کو ڈٹیل بتایتا ہوں میں آپ بات سمجھ جائیں گے یہ میسے سن کر ہی اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے بھائی جان آپ سے ایک بات پوچھنی تھی میں 2015 میں سعودی ریبیا میں گیا تھا تو مجھے کفیل کا نہیں تھا میرا پہلا ہ مامہ بنا تھا جو لے گئے تو انہوں نے بنوا کے دیا تھا تو دوسرا کامہ انہوں نے نہیں بنوا کے دیا انہوں نے کہا تھا کہ ہم plates کا تو انہوں نے کہا تھا تو میرا جان حروف ہو گیا تو 2017 میں میرا حروف ہو گیا اور میں 2017 کے شروع phr pillows 씨 میں پاکستان ترحیل کے زریعی آ گیا تھا تو اب 2023 میں تین چار دن پہلے میں نہ عمرہ کرنے گیا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ تقریباً جونسینہ سات سال بعد گیا ہوں میری والدہ کو انہوں نے جانے دیا مجھے ائرپورٹ پہ انہوں نے واپس بیج دیا حالانکہ حروف تو سنا تھا کہ پانچ سال کا ہوتا ہے تو لہذا یہ کیا مسئلہ پیش آیا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا جی سن لیا جی دوہزار پندرہ میں گیا ہے پہلا ہی کامہ بنا دوہزار سولہ میں جو ان کا نیکسٹر ہی کامہ بننا تھا وہ نہیں بنا یا کفیل ملا ہی نہیں یا کسی نے ان کے ساتھ دھوکہ کر لیا یا یہ پیسے اکٹھے نہیں کر سکے سو معاملات ہوتے ہیں تو کفیل نے حروب دے دیا حروب کی صورت میں ایک سال کام کیا اس کے بعد پکڑے گیا اور پاکستان ڈی پورٹ ہو گیا ابھی سات سال کے بعد تقریباً سات سال کے بعد سن لیں میری بات سن لیں سات سال کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ عمرہ پر جا رہے ہیں والدہ کو انٹر ہونے لیا ان کو روگ لیا میں نے یہی بات بولی تھی اگر ایسا کوئی مسئلہ ائرپورٹ کے اوپر ہمارے ساتھ پیش آ جائے آپ کے ساتھ آپ کی والدہ بیوی بچے یا کوئی اور ہیں ان کو انٹر ہونے کی اجازت مل جائے اور آپ کو روک لیں تو بھئی کیسا وہاں پر فیل ہوتا ہے پھر اچھا بارہ اس مسئلے کے اوپر میں پہلے بھی ویڈیو لگا چکا ہوں ابھی بھی تھوڑی آپ کو ڈیٹیل بتائیتا ہوں میں ایسے تمام بھائی جو کرونا پبندیوں پاکستان رہ گئے جو ڈیپورٹ ہو کر گئے جو آؤٹ پاس بنا کر گئے جو اکام ایکسپیر تھا اپنا خروج لگوا کر گئے جو سمارہ سے امبیسی سے خروج لگوا کر گئے جو شورتے نے پکڑا پکڑا اور بعد میں ڈیپورٹ کیا کسی بھی کیس کے سلسلے میں گئے بھئی ایسے تمام دوست احباب جو سعودی ایبیت سے آؤٹ ہو جاتے ہیں سعودی بھی چلے جاتے ہیں تو بھائی جب وہ نیو ویزا لینا چاہتے ہیں سعودیہ کا اس ٹیم ان کو چاہیے کہ لازم ویزا لینے سے پہلے اپنا مطار پیپر لازم چک کروائیں ووٹس اپ نمبر آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں میں ابھی بھی دکھا رہا ہوں میں اپنا مطار پیپر مرحل پیپر بولتے ہیں وہ لازم چک کروائیں اگر وہ پیپر کلیر ہے آپ کا بقیادہ جوازات کا پرنٹ شودہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو کلیر کر دوں آپ نے جس کسی بھائی سے بھی پیپر نکلوانا ہے جوازات کا پرنٹ شودہ بقیادہ نکلوانا ہے اگر وہ پیپر آپ کا کلیر ہے تو بھئی پھر اس سے جس بندے سے بھی نکلوائیں اس سے ساتھ میں تسلی کیجئے گا آپ چاہے ہم سے نکلوائیں چاہے کسی اور سے نکلوائیں آپ کی مرضی ہے اس سے بھی تسلی کیجئے گا بھائی میں جا سکتا ہوں کنفرم ہے ٹھیک ہے پھر ویزا لے کر سفر کیجئے گا ایسے سفر بھائی مت کیجئے گا ورنہ لاکھوں کا نقصان ہے یہ بھائی صاحب کو ائرپورٹ کے اوپر ہی روک رہی ہے تو تمام پردیسی بھائی تھوڑی احتیاط کریں چند ہزار لگالیں اپنا سٹیٹس چیک کروالیں اس کے بعد سفر کریں